اسلام علیکم کچن و دکرن میں آپ کو خوش آمدی تو آج جناب ہم بہترین سی مزیدار چٹ پٹی سی ریسپی بنانے لگے ہیں رائس تو چلتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کر کے ہیں ہمارے رحیم جی ہم بنا رہے ہیں چینیز رائس تو جو میں نے ساری جو اس میں ویجیٹیبل ڈلنی ہے وہ لے لی ہیں اور جو چکن لے لی ہے چکن کو میں نے کیوب میں کٹ لیا تو چلتے ہیں جی ریسپی کو بناتے ہیں سا ساد آپ کو باقی جو چیزیں بتاتے رہیں گے تو چلتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم نے کڑا ہی لے لی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ا49 م dispels2 اپ ہم آمد اونکا بھی میں نے اویل کا لی ہے اویل ڈال دیتے ہیں اب طرف گرم ہو گیا تو میں نے جلسان اس لگر خلق یہ ایک چمچھ ڈال دیتی ہیں اکتبس پیسٹ بنایا ہوئے میں نے اس کو اکمنٹ فرائی کریں گے ایک کمینٹ جو اس لگر خلق 서 destruction چکن ایڈ کر دوں گا بسم اللہ چکن کو فرائی کر لیتے ہیں چار سے پانچمنٹ اس میں فرائی کریں گے چکن کا کچھا پان ختم ہو جائے چکن اچھے سے فرائی ہو جائے اس کا پانی ہم نے خوش کرنا ہے ہمارا پانچمنٹ فرائی ہو گیا اب اس میں میں نمخ 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 چکن اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں دو انڈے میں نے لیا ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈال کر اس کو فرائی کر لوں گے دو سے پانچمنٹ ایڈ کو چکن کو اچھے سے فرائی کریں گے پھرے بعد میں اس میں سبزیاں اچھے سے ہم نے دو منٹ فرائی کر لیا ہے دیکھیں یہ انڈا اور چکن بلکل فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ہم سبزی ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے گاجر کی ہاپیالی لیا اس طرح اس کو چوب کر لیا یہ ڈال دیں گے ہاپیالی مٹر لیا اس کو ہلکا سب وائل کی ہے تاکہ یہ جلدی ہو جائیں گے باقی سبزیاں آپ کو تائم نہیں لگتا یہ شملا مرچ اور بندگو بھی چار سبزیاں ہم نے اس میں ڈال لیا ہے آپ جتنی چاہیں جو آپ کو پسان دیں آپ ڈال سکتے ہیں اس میں پیاز رکھیں پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز کو جہاں فرائی کرنا لازمی نہیں آپ کو پسان دیں ڈالیں آپ کو سکیپ کر سکتے ہیں چائے کا چمچ کالی مرچ کالی مرچ کالی مرچ کالی مرچ چکر میں چکر میں ڈال دیں گے اس میں کچھ سوس جو چائنیس کھانوں میں ڈالتی ہیں 1 ڈال سپون ڈالیں گے 1 ڈال سویا سوس 1 ڈال سپون ڈالیں گے 1 ڈال سویا سوس یہ آپ کو زیادہ کام کر سکتے ہیں یہ ہو گئی 2 ڈال سپون ڈالیں گے اس میں یہاں اتنا ہی اگر آپ کو زیادہ یہ خٹا ہوتا ہے آپ کھٹی چیزیں پسان دیں تو آپ زیادہ ڈالیں اس کو تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبرہ سکر آیا ہے کیانی سالٹ سالٹ ہم نے لیا ہاف ہی سپون جیس کا جیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے چائنین جتنے بھی ڈشیں اس میں ڈلتا ہے یہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے چابل کو اچھے سے نصف ہو دیا اور پھر اس کو میں نے وایل کر لیا چابل وایل کر کر رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحالہ پھر اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس کو پہلے تو اس کو ہلائیں گے ہم تاکہ ساری چیزیں جو ہے اس میں مکس ہو جائیں اس طرح پھر اوپر سے چاول جو ہے پھیک کے رہ جائیں گے اس طرح ساری چیزوں کو پھر اس میں اوپر سے کالی میرچ ایڈ کروں گی تھوڑی سی یہ ہاں سے ڈال دیتے ہیں تاکہ زیادہ نہ ڈالے اس میں تھوڑی سی اوپر سے میں نے شڑک دیا اور اوپر سے تھوڑی سی یہ سوس ڈال دیں گے اس طرح تاکہ اوپر سے جو چاول ہے پھیکے نہ رہیں اور تھوڑی سی اس میں اس طرح چلی سوس جو ہے تھوڑا ترشن ہو جائے گا اوپر اس کے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اس کو ہم دم پہ رکھ دیتے ہیں دم پہ اس کو رکھیں گے ہم سات منٹ تو سات منٹ کے بعد بھی اس کو چیک کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے ڈی شوڑ کر لی ہیں آپ ان کی لک چیک کریں کلر چیک کریں کتنا زبردستہ ہے ہیلڈی ہیں ہمارے لیے بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو یہ آپ بچوں کو خود بھی جو اینا بنا کر دیا کریں یہ بہت فائدہ ماند ہے اور بہت ہی صحیح کے لیے اچھی ہے تو امید کرتے ہوں کہ یہ میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی کلر فرسی مزیدار سی لیس آپ سے ریکویسٹ دیا کہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ